موزز خواتینوں حضرات السلام علیکم فیفٹی ٹو بھی بھارتی سرحد پر انیکشن ہے یعنی دونوں جانب سے مکمل تیاری کی جا چکی ہے مگر چین کی وارننگز اور جنگی ہتھیاروں نے بھارتی حکومت اور فوج کو پریشان کر رکھا ہے مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے چین اور بھارت کے درمیان جاری سر جنگ کی تازہ ترین تفصیلات جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی چانے ناظرینِ گرامی چین اور بھارت کے درمیان کوئی مستقل سرحد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک میں اکثر کسی نہ کسی محاذ پر کشیدگی جاری رہتی ہے دونوں ممالک کو تقسیم کرنے والی سرحد کو لائن آف ایکچول کنٹرول کا نام دیا گیا ہے ل اے سی بھارت اور چین کے مابین انیس ان باسٹ کی جنگ کے بعد سے غیر رسمی سینز فائر تصور کی جاتی ہے دونوں اسے مانتے بھی ہیں لیکن انکار بھی کرتے ہیں یہ سرحد دہائیوں سے وجہ تنازعہ رہی ہے اس سال اپریل سے دونوں ملکوں کی فوجیں اس سرحد پر الٹ ہیں درمیان جون میں ایک دستی لڑائی بھی ہو چکی ہے جس میں دونوں طرف جانی نقصان کی اطلاعات ملتی ہیں انڈیا کے ایک کرنل سمیت بیس فوجیوں کی حلاقت نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو کئی ماں سے خراب کر رکھا ہے دونوں ممالک کے مابین کئی سفارتی اجلاس بھی منقد ہوئے اور ان میں یہ زور دیا گیا کہ جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک مسائل کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالیں گے اس سب کے باوجود انڈیا کی طرف سے متنازل لداخ میں فوجی دستوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آتا رہا ہے روامہ کے آغاز میں بھارت اور چین کے وزرائے دفاع نے روس کے دارالحکومت ماسکوں میں ملاقات کے دوران باہمی کشیدگی اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا تھا یہ ملاقات چین کے وزیر دفاع کی بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی خواہش کے بعد ممکن بنی تھی دو گھنٹے سے زائد کی ملاقات کے بعد بھارت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ لے سی پر جلد از جلد امن قائم کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے موزز دوستو اب کی بار سرحد سے موصول ہونے والی ایک اور اہم خبر نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لداخ بارڈر پر چین سے کشیدگی میں شدت کے بعد بھارت نے لانگ ریج براموس میزائل لداخ میں نصب کرنا شروع کر دیے ہیں غیر ملکی خبر اصان ادارے کے مطابق بھارت نے چار سو پچاس کلومیٹرز رینج والے میزائلز براموس کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد میزائل لداخ بارڈر پر منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں ریپورٹ کے مطابق بھارت نے آٹھ سو کلومیٹرز کی رینج رکھنے والے نربے کروز میزائل بھی لداخ میں نصب کر دیے ہیں یہ اقدام بھارت اور چین کے درمیان حالیہ بیانبازی کے بعد صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث کیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق بھارت نے بدھ کے روز اڑیسہ میں براموس سپرسانک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا براموس سپرسانک میزائل بھارت نے خود تیار کیا ہے اور اسے مستقبل کا اہم ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے بہارتی ڈیفینس ریسرچ ادارے کے مطابق میزائل کے تجربے میں ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیویلممنٹ آرگنائزیشن کا پروجیکٹ بی جے ٹین استعمال کیا گیا ہے بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے ٹبت اور شنگ جیانگ میں ائر ٹو ائر میزائل نصب کرنے کے بعد بھارت نے سپسانک میزائل نربے بھی لداخ بارڈر پر نصب کر دیئے ہیں تاکہ پیپلز لیبریشن آرمی کی جانب سے کسی بھی قسم کے حملے کا فوری جواب دیا جا سکے واضح رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تازہ کشیدگی چینی دفتر خارجہ کے بیان کے بعد بڑھ گئی تھی جس میں چین نے بھارت کی لداخ میں تعمیرات کو غیر قانونی کہا تھا اس کے جواب میں بھارت نے چین کے ساتھ ملحقہ سرحد لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لے سی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا معزز دوستو دوسری جانب چین بھی مکمل الرٹ ہے چین کی جنگی صلائیتوں اور ہتھیاروں سے امریکہ بھی خوف کھاتا ہے اور لداخ میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد چین نے بڑی تیزی سے بھاری اسلحہ لداخ منتقل کیا ہے چائنہ کے بھاری ٹینکس، توپ خانے اور میزائل سسٹم اس وقت لداخ میں بھارتی فوج کی موت کی علامت بنے ہوئے ہیں اور اکتوبر میں بڑی جنگ کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے تاہم گزشتہ روز ایک اور خبر بھی سامنے آئی جس نے پورے بھارت پر لرزہ تاری کر رکھا ہے چین نے سائلنٹ ہنٹر نامی ایک خطرناک ہتھیار لداخ میں نصف کر دیا ہے سائلنٹ ہنٹر یعنی خاموش شکاری نامی یہ ہتھیار چین کا ایک جدید اور انتہائی طاقتور لیزر ہتھیار ہے جو دو کلومیٹر کی دوری سے بکتر بند گاڑی کی فولادی چادر پھار سکتا ہے اور اس کی مدد سے جنگی جہازوں کو بھی بہ آسانی گرایا جا سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد مغربی دفاعی مائرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر چین کے پاس اتنے طاقتور ہتھیار موجود ہیں تو مستقبل میں جنگ کی صورت میں مخالفین کو سوائے زلط اور رسوائی کے کچھ نہیں مل سکتا یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس نے اطلاع پا کر موڈی کو خبردار کیا تھا کہ بھارتی فوج کسی طور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاہم موڈی اور اس کے کم اقل وزراء نے چین سے پنگا لیا اور اب بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لیزر ہتھیار کے ساتھ ساتھ چائنہ نے گزشتہ روز اپنے طاقتور ترین ٹینک پی ایل زیٹ ففٹی ٹو کو بھی لداخ کی سرحد پر تائینات کر دیا ہے ایک سو کے قریب ان ٹینکس کی بڑی کھیب لداخ میں اتار دی گئی ہے پی ایل زیٹ ففٹی ٹو ہوترز توپ کا ایکسپورٹ ورجن کہلاتا ہے اور اپنے انجن کی طاقت پر حرکت کرنے کے قابل یہ توپ اتنی طاقتور ہے کہ یہ ایک سو تین کلومیٹر دور تک کولا پھینک کر اپنے حدف کے پرخچے اڑا سکتی ہے معزز خواتینوں حضرات بھارت اور چین کے درمیان جاری تصادم کے حوالے سے عالمی ماہرین بھی یہ اشارے دے رہے ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ کی چنگاری بھڑک سکتی ہے مودی اپنی ہٹ دھرنیوں سے باز نہیں آ رہا اور اپنے فوجیوں کو سنگین اقدامات کرنے پر اکسا رہا ہے چین نے واضح طور پر یہ پیغام دے رکھا ہے کہ چین اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی لداخ سے واپس جائے گا خود بھارتی دفاعی تجدیہکار اور سابق جرنیل یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ چینہ نے لداخ، طبت، پینگانگ تسوجیل اور دیگر ملحقہ ریاستوں پر قبضہ کر رکھا ہے لیکن مودی سرکار جھوٹ پر جھوٹ بول کر عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان نے انتہائی تدبرانہ طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو عالمی پلیٹ فارمز پر اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کے حالیہ سیشن میں جس طرح بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس نے پاکستان کے موقف کو مزید مضبوط کر دیا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت، چین، پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے اہم فیصلے لے سکتا ہے چین اور بھارت کے درمیان جاری سر جنگ کے حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کیا اکتوبر میں بڑی جنگ ہو سکتی ہے؟ کیا بھارت کو ایک بار پھر سے بڑی شکست کا سامنا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بھولے